بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ موزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر ساتھ ملاحظہ فرمائیں سودا ختم ہونے والے واقعے کے بعد چچا مشتاق بھی عادل کی اخم خیال نظر آتے تھے چچا رئیس درمیان درمیان محسوس ہوتے تھے وہ کبھی ایک طرف کی بات کرنے لگتے تو کبھی دوسری طرف کی یہ سوچ کر شانی کا دل پتے کی طرح کامپنے لگتا تھا کہ کئی مردوں کی دشمنی اس دن تک نہ بڑھ جائے کہ خون خرابہ شروع ہو جائے اسے اپنے بھائی عادل کی طبیعت سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا اس روز تو چچا مشتاق کے ساتھ مل کر شانی نے کسی نہ کسی طرح عادل کروک لیا تھا لیکن اس کے اشتیال پر کب تک پیرا بٹھایا جا سکتا تھا چچا رئیس اسے مسلسل سمجھانے بوجانے میں لگے ہوئے تھے وہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے اب شانی اس کر کی بہو ہے اگر کسی بڑے جگڑے کی وجہ سے شانی کی زندگی پر اثر پڑے گا تو ہم سب گناہ گار ہوں گے ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں دوسرے روز صبح و صویرے شانی کی آنکھ کھولی اببا جی کو دیکھنے کے بعد وہ سین کی طرف جا رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ ملازم شفی محمد بہو سی لاتنیاں لیے حویلی کے پیچھ وارے جا رہا ہے وہ جانتی تھی یہ لاتھیاں کہاں استعمال ہوگی حویلی کے پیچھ وارے ایک بڑا اکھاڑا تھا یانک کشتی کبڑی اور لٹ بازی بغیرہ ہوتی تھی لٹ بازی کے لیے عموماً اتوار کا دن چونا جاتا تھا اتوار کے دن آدل بھی بڑے اتمام سے اکھاڑے پہنچتا تھا لٹ بازی کے مقابلے دیکھتا اور اکثر خود بھی ان کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا لیکن آج تو اتوار نہیں تھا پرسو بھی یہ اتوار نہیں تھا پرسو بھی شانی نے صبح و صویرے آدل کو اکھاڑے کی طرف جاتے دیکھا تھا شفی محمد کے علاوہ رنگ والی کا مشہور لٹ باز شاہو پہلوان بھی اس کے ساتھ تھے شانی دبے پاؤں بھائی کے کمرے کی طرف گئی تو شانی کی توقع کے این مطابق آدل کمرے میں موجود نہیں تھا اس کا مطلب تھا وہ اکھاڑے میں ہے صبح دو بجے کے قریب شانی نے آدل کو دو بار دیکھا کہ اس نے اکھاڑے میں خاصی کسرت کی ہے ایزی آلت میں وہ ان دنوں نظر آیا کرتا تھا جب رنگ والی کے دوا میں بڑا ملہ لگتا تھا اس ملے میں لٹ بازی کے مقابلے ہوتے تھے آدل جوش و خروش سے ان مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور مقابلوں کی تیاری کے لیے خوب کسرت کرتا تھا لیکن آج کل تو ایسا کوئی ملہ نہیں تھا پھر وہ کیوں میں ایسی حلکان ہو رہا تھا وہ دیر تک اس بارے میں سوچتے رہی اور اس کے ذہن میں انجانے اندیشے سر اٹھاتے رہے شامگو سے ایک نئی بات کا پتا چلا وہ زنانے کے سین میں بیٹھی تھی اور دو ملازماؤں کو تندور میں روٹیاں لگاتے دیکھ رہی تھی اتنے میں چچا مشتاق آئے اور موڑا گسیٹ کر اس کے پاس آ بیٹھے ان کی چوڑی پیشانی پر سوچ کی گیری لکی رہی تھی شانی سے پوچھنے لگے کیا عادل نے تم سے کوئی بات کی گئے کیسی بات چچا شانی نے الجن سے پوچھا کوئی بھی بات شانی نفی میں ساری لایا تو وہ پر سوچ لہجے میں بولے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود عادل فاخص سے ملا ہے اور شاید دونوں میں سردی گرمی بھی ہوئی ہے شانی کا رنگ پیلا پڑ گیا اس کے اپنے دل میں بھی یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ عادل چپنے ہی بیٹھا رہے گا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا چچا شانی نے پوچھا بس کسی بندے نے مجھے بتایا ہے اس نے سوموار کے روز عادل کی جیپ کو نارپور کے راستے پر دیکھا تھا فاصلہ زیادہ تھا وہ عادل کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن اس کا خیال ہے کہ جیپ یہی تھی شانی خاموش رہی چچا مشتاگ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا مجھے ڈار ہے کہ کئی اندر ہی اندر یہ دونوں لڑکے معاملہ مزید خراب نہ کر لیں تم عادل سے ٹو لینے کی کوشش کرو کہ وہ نارپور گیا تھا یا نہیں شانی نے اس بات میں سر ہی لیا ان لموں میں پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن خود بخود صبح والے واقعے کی طرف چلا گیا تھا اسے جہاد آیا کہ اکھاڑے سے واپسی پر عادل کا چہرہ کس طرح پسینے میں شراب اور تھا اور آنکھوں میں آگ روشن تھی شانی کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا شوہر فاخر بی لٹ بازی کا شوک رکھتا ہے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پونچ صدی پہلے جو کہانی اس کی دادی دولت بی بی کے بیعہ سے شروع ہوئی اس میں بھی لٹ بازی کا عمل دخل تھا کہیں یہ لٹ بازی پھر سے تو اس کہانی میں داخل نہیں ہو گئی تھی وہ سوچتی رہی اور اندر ہی اندر ایک محیب اندیشہ اس کے وجود میں سرسر آتا رہا کیا سوچ رہی ہو شانی چچا کی آباد نے اسے خیالوں کی دنیا سے چونکا دیا کہ کچھ نہیں چچا میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی عادل آج کل روزانہ صبح و صویرے یا کھاڑے میں جا رہے ہیں شاہو پیلوان اور شفی محمد بھی ساتھ ہوتے ہیں کہیں یہ کسی لڑائی وغیرہ کی تیاری تو نہیں ہے میرا مطلب ہے کہیں فاخر اور عادل میں کوئی جگڑا تو نہیں ہونے والا یہی تو مجھے ڈر ہے میرے خیال میں تم طریقے سے پوچھو گی تو عادل کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا شانی نے چچا مشتاق سے بات آ کیا کہ وہ کل صبح عادل سے ٹو لینے کی کوشش کرے گی یہ نقد رقم کی شدید ضرورت تھی لیکن رقم کا دور دور تک پتا نہیں تھا کرزخواہ علیہ دا تنگ کر رہے تھے راولپینڈی میں ایک پارٹی سے چودری رشاد کے دیرینہ کاروباری مراسم تھے چودری رشادی نے عادل کو راولپینڈی بھیجا تھا مقت سے یہ تھا کہ چاہے سخت شرائط پاری ملے لیکن کچھ کرزہ مل سکے حادل سے تو شانی کی ملاقات نہیں ہو سکی لیکن جو کچھ وہ عادل سے معلوم کرنا چاہتی تھی اسے کسی اور سے معلوم ہو گیا یہ اس کی جان سے پیاری سہلی سکینہ تھی سکینہ گاؤں ہی کہ ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی منظور جٹ نامی یہ لڑکا نارپور بھی آتا جاتا رہتا تھا اسے نارپور کے اکثر حالات کا پتا ہوتا تھا اسے سکینہ کو بتایا کہ نارپور کی بیٹھ ایک دائرے میں عادل اور فاخر میں سخت جگڑا ہوا ہے دوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے پہنچتے رہی لاتھیوں اور پستول نکل آئے تھے لیکن بڑوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا فاخر نے عادل کو تانہ دیا کہ اس کے دادا نے لٹیا مار مار کے عادل کے دادا کا کجومبر نکال دیا تھا لوگ اسے اکھاڑے سے چارپائی پر ڈال کر باہر لے گئے تھے اس کے باوجود وہ بلی بگر سے دولت بی بی کا دولہ بن گیا تھا فاخر نے عادل سے کہا تھا کہ تم بھی اسی بگوڑے خاندان سے ہو اس خاندان کے سور میں اکھاڑے میں زمین چاڑتے ہیں اور اکھاڑے سے باہر بے غیرتی سے گردن اکڑاتے ہیں فاخر کی اس بات کا عادل نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا چند بڑوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور فیصلہ کیا اگر وہ دونوں طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو پھر اکھاڑے میں آزمائیں دارپور کے بڑوں کی طرف سے عادل کو چیلنج کیا گیا جو اس نے فوراں قبول کر لیا تیہیے ہوا کہ دونوں جوان چاند کی پہلی تاریخ کو شاہ براد کے عرص پر آپس میں مقابلہ کریں گے لٹ بازی کے اس مقابلے کا فیصلہ لٹ بازی کے مشہور استاد بابا نور دین نے کرنا تھا اور مقابلے کے لیے انہیں خاص طور سے گجرا سے بلایا گیا تھا یہ ساری تفصیلات شانی کے لیے حیران کن تو تھی لیکن خیر متوقع نہیں تھی وہی کچھ ہو رہا تھا جس کے اندیشے وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی یہ صورتحال کرمناک تھی کہ اس کا شوہر اور بھائی تصادم کے راستے پر چل نکلے ہیں دفعہ تن وہ بوری طرح چون گئی اسے ایک جیپ کی انجن کی آواز سنائی تھی یہ آواز اس نے پہلے بھی سنی تھی دارپور کی حویلی میں یہ آواز کئی بار اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور جب بھی ٹکرائی تھی اس کے دل و دماغ کو ایک طرح کی کپ کپی سے دوچار کر گئی تھی یہ فاخر کی چیپ تھی خون شانی کی رگوں میں سنسنہ اٹھا خوف شرم خوشی پریشانی ایک ساتھ کئی طرح کی کیفیتیں اس نے محسوس کی وہ تیزی سے کھٹکی کی طرف گئی اس نے دیکھا فاخر اپنے دو محافظوں کے ساتھ سیاہ جیپ سے اتر رہا ہے کھڑ کھڑ کرتی سفیج شلوار کمیز پاؤں میں اونچی دو کا خوصہ واسکرٹ و رہاتوں میں چمکتی ہوئی انگشتریان شانی یہ سوچ کر کانپ گئی کہ اگر اس وقت آدل گھر میں ہوتا تو کیا ہوتا یقیناً وہ فاخر کو عویلی میں قدم نہ رکھنے دیتا شاید فاخر آیا ہی اس لیے تھا کہ اسے آدل کے موجود داؤنے کی خبر تھی سکینہ نشانی کی طرف مشکراتی نظروں سے دیکھا اور بولی لے آ گیا تیرا جوگی مجھے پتا تھا وہ تیرے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا شانی اندرونی کمروں کی طرف چلی گئی اس کی سانسوں کی لے تیز ہو گئی کچھ دیر بعد اببا جی کی طرف سے بلاوا آ گیا مدادمہ نے شانی کو بتایا کہ چودری صاحب فاخر بھی وہی موجود ہے شانی کچھ دیر تک اپنے حواس پر کابو پاتی رہی پھر اس نے بالوں میں کنگی پھیری لباس درست کیا اڑنے لی اور لرزان قدموں سے اببا جی کے کمرے میں چلی گئی اسلام علیکم اس نے فاخر کو سلام کیا باری برکم آواز میں جواب ملا اور تیز دگاؤں نے اس کا استقبال کیا وہی جسم اور روح کو چھیتی ہوئی اجنبی نگائیں وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی فاخر رسمی لیجے میں چودری رشاد کی خیر خیریت دریافت کر رہا تھا چودری رشاد کی آنکو میں نمی شمکنے لگی شاید داماد کی طرف سے کی جانے والی اس بیداج پرسی کو وہ بہت بڑی مہربانی سمجھ رہے تھے شانی جانتی تھی کہ اب اببا جی دارپور میں پیش آنے والے واقعے پر بادرت کا ازار شروع کر دیں گے اور اس بات پر تاثف کا ازار کریں گے کہ عادل کی خاتوں سے بیر جی کے چہیتے ملادم کو گولی لگ گئی ایسا ہی ہوا اببا جی نے نادم لیج میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو انہوں نے خط میں لکھا تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی پیش مانی کے کئی فکریں ان کی زبان سے عدا ہوئے فاخر ایک محیب خاموش کے ساتھ سنتا رہا اور بس دو تین بار سر ہلانے پر اکتفا کیا شکر کا مقام تھا کہ اببا جی نے خط کی بات نہیں کی تھوڑی دیر بعد چچا رئیس اور پھپو آمنہ بھی آ گئے سب فاخر سے دبے ہوئے نظر آ رہے تھے چائے بھی تناو کے ماحول میں پی گئی ادھر ادھر کی رسمی باتیں ہوتی رہی فاخر کے چیرے پر سفر کی گن تھی وہ قدرے تھکا ہوا بھی نظر آتا تھا چودری رشاد نے کہا بیٹا جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو پھر نہ دھو لینا اس کے بعد کھانا کھائیں گے شانی فاخر کو لے کر کمرے میں آ گئی اس کا دل سینے میں چڑیاں کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا پتہ نہیں کیوں اسے وہ سارے ناغوار لمحے یاد آگئے تھے جن کا تعلق فاخر کی قربت سے تھا بوجلسان سے رکساروں پر چپتے ہوئے کانٹے اور ایک بالوں بھرا جسم اس کی نسبت ایک ناغوار وزن سے تھی رونتا کچلتا ہوا وزن دل میں کراہ سی جاگنے لگی جسے شانی نے بمشکل دبایا کیسا حال ہے تمہارا فاخر نے پوچھا بس ٹھیک ہوں پچھلے دنوں ابباجی کی وجہ سے بہت پریشان رہی ہوں یہ تو ظاہر سی بات ہے فاخر نے کہا لہجمہ تنز کی ہلکی سی چوبن بھی تھی شانی سچوبن کو نظر انداز کرتے ہوئے بھولی کیا آپ مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں تمہارا کیا خیال ہے تم جانا چاہتی ہو مجھے تو جانے میں کوئی اطراض نہیں لے لیکن لیکن تمہیں عادل کا ڈر ہے مجھے پہلے سے معلوم تھا ایسا ہوگا میرے حال تم گبراؤ مت میں بھی تمہیں ایسے نہیں لے جاؤں گا اس وقت لے جاؤں گا جب یہ لوگ خود تمہیں بیرے پاس بھیجیں گے فاخر کا لہجہ بظاہر نرم تھا مگر اس کی تیہ میں چھپی ہوئی دمکی امیز خرارت محسوس کی جا سکتی تھی ہاں بات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں عادل آپ کے لئے اچھے خیالات رکھتا ہے وہ رکھے گا اسے رکھنا پڑیں گے ابھی اس کے سر میں دو چار کیڑے رینگ رہے ہیں یہ کیڑے جھڑ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اور میرے خیال میں اس کا ایک کیڑا تو اسی ہفتے میں جھڑے گا شانی سمجھ گئی کہ فاخر لٹ بازی کے مقابلے کی بات کر رہا ہے میں جو باتیں سن رہی ہوں وہ مجھے پیش امان کر رہی ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ شاہ مراد کے عرص پر لٹ بازی کے مقابلے ہوں گے اور ان میں آپ اور عادل بھی لڑیں گے اس لڑائی کی دعوت میں نے نہیں کی اس نے دی تھی پورے نار مر کے سامنے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرے خات پاؤں توڑ کر چار پائی پر ڈالے گا خدا کے لئے فاخر خدا کے لئے اسی باتیں مت کریں یہ بڑی گھٹیا باتیں ہیں اس طرح تو ہم خود اپنے آپ کو تماشا بنائیں گے اس تماشا کو شروع ہونے سے پہلے روکتے تماشا تو بہت سال پہلے شروع ہو گیا تھا فاخر نے زیریلے لہج میں کہا اور تیز قدموں سے باتروم کی طرف چلا گیا جب تک فاخر باتروم میں نہاتا رہا شانی بے قراری سے کمرے میں ٹیلتی رہی اسے ہرگڑی یہ دھڑکا تھا کہ کہیں عادل واپس نہ آ جائے اس کے آنے کا امکان نہیں تھا پھر بھی اندیشہ آنا گمبیر تھا کبوسی اپنے ذہن سے جٹک نہیں پا رہی تھی وہ آ جاتا اور فاخر کوئی سویلی کے داماد کی ایسیے سے یاد دندناتے پاتا تو یقیناً اپنے غزب پر کابو نہ رکھ سکتا فاخر قریباً تین گھنٹے تک حویلی میں موجود رہا اس نے دوپیر کا کھانا بھی شانی اور چودی رشاد کے ساتھ کھایا پھر وہ رخصت ہو گیا اس نے شانی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات نہیں کی اور یہ ایک طرح سے ان کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا اگر وہ شانی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا تو شانی کے والد دونوں چچا اور پھپو سخت مخمسے میں پڑ جاتے شانی کو اپنے ساتھ لے جانے والا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں رہا تھا باؤ سال کا پردہ چاک ہو گیا تھا اور اس کے اکم میں چھوپا ہوا دشمنی کا افرید کھل کر سامنے آ گیا تھا فاخر ایک داماد کی ایسیے سے سویلی میں آیا ہوتا تو وہ یہاں کے ذرے ذرے کو اپنے استقبال پر مائل دیکھتا لیکن وہ داماد سے زیادہ ایک دشمن کی ایسیت سے یہاں آیا تھا شانی کو یہ بتانے آیا تھا کہ وہ اس کے بائی کی اکڑ اور اس کے گمنٹ کو خاک میں ملائے گا وہ نہ صرف جسمانی نقصان کی بات کر رہا تھا بلکہ مالی لحاظ سے بھی آدل اور پوری فیملی کو دچکے پہنچا رہا تھا یوں لگتا تھا کہ اپنے دادا کی درینہ تمنا پوری کرتے وہ چودر اشارت کی فیملی سے دشمنی چکانے کا کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا اگلے روز آدل واپس آ گیا یہ بات تو ظاہر تھی کہ فاخر کی عویلی میں آمد اس سے چھوپی نہ رہ سکے گی شانی نے سوچا کہ وہ خود یہ مناسب طریقے سے اسے بتا دے اببا جی سوئے ہوئے تھے شانی بھائی کو عویلی کی چھت پر لے گئی اور سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا حسبت وہ کو عادل کا چیرہ سرخ ہو گیا وہ سرسرہ سے لے جب مبولا شانی وہ یہاں داماد کی حیثیت سے نہیں دشمن کی حیثیت سے آیا تھا اور اگر آئندہ بھی آیا تو اسی حیثیت سے آئے گا وہ اسے اس حیثیت سے جان نہیں آنے دوں گا خود مر جاؤں گا یہاں خدا کے لیے پائی حیثی باتیں مت کرو شانی نے اپنے ہاتھ سے عادل کے ہنٹوں کو بند کیا اور پھر سسکنے لگی شانی نے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا بسکھوپو آمنہ کے بے حد اسرار پر مکعی کی روٹی کے دو لکمے لے کر ذرا سی لسی پی لی تھی اس کا سینہ غم پریشانی سے برا ہوا تھا کوئی نوکیلے پنجو والا جانور جیسے اندر ہی اندر اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا دو روز بعد چاند کی پہلی تاریخ تھی شاہ مولاد کی عرص پر لٹی کے مقابلے ہونے والے تھے سب سے ہم مقابلہ دو جوان چودریوں کے درمیان تھا دارپور کا چھوٹا چودری فاخر اور فاخہ رنگ والی کا چھوٹا چودری عادل اس مقابلے کی دوم بچی ہوئی تھی یہ دونوں چودری آپس میں سالہ بینوئی بھی تھے ایک طرف رشتے داری تھی دوسری طرف دشمنی کی باتیں تھی لوگ الجن کا شکار تھے کہ یہ کیسی رشتے داری اور کیسی دشمنی ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دشمنی پہلے تھی رشتے داری بات میں ہوئی کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رشتے داری کے بعد دشمنی پیدا ہوئی ہے رنگ والی اور نارپور کے لوگوں میں اس مقابلے کے حوالے سے خصوصی جوش پایا جاتا تھا اپنے اپنے چودری کے بارے میں بلندوں بانگ دعوے کیا جا رہے تھے اور نیک تمنائیں پالی جا رہی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے جب شانی اپنی پرانی ملازمان دورا کی اعیادت کر کے خبیلی واپس آ رہی تھی اس نے فیضو خلوائی کی دکان کے پاس لوگوں کو باتیں کرتے سنا بودو شاہ مراد کے عرص پر ہونے والا مقابلہ ہی تھا بس دو چار اڑتے اڑتے فکرہی شانی کے کانوں میں پڑے فیضو خلوائی کہہ رہا تھا کوئی مزاق نہیں ہے پندرہ پنڈوں کی پک گئے چودری عادل کے سر پر مجھے تو پک کا یقین ہے یہ مقابلہ دو چار منٹ سے زیادہ نہیں چلے گا چودری عادل کا ایک بھی سیدھا ہاتھ پڑ گیا تو فاخہ صاحب زمین چاٹھتے نظر آئیں گے کرامت تیلی نے کہا تم دو چار منٹ کی بات کرتے ہو مجھے تو لگتا ہے پہلے ہلے ہی میں چودری فاخہ کا سر کھلے گا سنے چودری فاخہ کا کھبہ زیادہ چلتا ہے اور کھبے آتھ والے کو تو اپنا چودری دو سیکنڈ میں تارے دکھا دے گا شوکے پرچون والے نے مداخلت کرتے ہوئے رائے پیش کی پر یارو ایک بات سوچنے والی ہے اور یہ بات تم کو بھی باننا پڑے گی ڈیل ڈول کی حساب سے چودری فاخہ اپنے چودری پر باری ہے فیضو علوائی نے کہہ کا لگاتے ہوئے کہا شوکے تو بھی نیرہ سائیں ہیں اوے باگڑ بلے یہ کوئی کوشتی کا مقابلہ نہیں ہے لٹھ بازی میں ڈیل ڈول سے زیادہ پھورتی کی لوڑ ہوتی ہے ہاتھ میں کلامات ہو تو عام سا بندہ بھی بولو پہلوان کو گما سکتا ہے تو دیکھ لینا پہلے حلے میں نارپور کا پھنے خان لو لوہان نظر آئے کا چادر میں لپٹی ہوئی شانی اپنی پھپو کے ساتھ آگے نکل گئی تھی فیضو علوائی کی دکان سے بلان دونے والی آوازیں آئستہ آئستہ مادوم ہو گئی لوگڑیاں ٹوٹنے لو لوان ہونے کی باتیں کر رہے تھے اور جن دو افراد کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی وہ دونوں اس کی اپنے تھے ایک پیارا بھائی تھا ایک سر کا سائیں تھا اب وہ حویلی کے برامدے میں ٹہل رہی تھی اور دو روز بعد عرص پر ہونے والی لڑائی کے بارے میں سوچ رہی تھی شام کے سائے آئستہ آئستہ لمبے ہونے لگے دوپیر کی گرمی بتدری چھاؤں اور ٹھنڈگ میں ڈلتی جا رہی تھی سین میں ایک طرف گاز تھی اس گاز کی پرلی طرف سفیز زرد اور سرخ گلاب کے پھول تھے ان پھولوں کو شانی نے بڑی مخبت توجہ سے پالا تھا شانی نے ملازمہ مختاری سے باسی روٹی مگوائی پھر وہ برامدے کی گول ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کی طرف پھینکنے لگی چہ چاہتی چڑیوں کا روٹی کے ٹکڑوں پر جپٹنا اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا کبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ نظارہ دیکھا کرتی تھی لیکن اب وہ اکیلی تھی پھتہ نہیں کیا بات تھی جب وہ پریشان ہوتی تھی اس طرح کے کاموں میں اسے بہت سکون ملتا تھا چڑیوں کی طرف روٹی کے ٹکڑے پھینکنا بھی ایک معمولی سامل تھا لیکن اسے راحت بیسوس ہو رہی تھی پریشان کن خیالات کی طرف سے اس کا دھیان بٹھ رہا تھا اچانک وہ بودی طرح چون گئی اس کی نگاہ دور گلاب کے پودوں کی طرف گئی اسے ایک شخص نظر آیا وہ بظاہر مالی دکھائی دیتا تھا تیبند اور کمیز پینے وہ پاؤں کے بل پودوں کے پاس بیٹھا تھا اور خرپے سے زمین کی گوڑی کر رہا تھا شانی نے اس کا چیرہ دیکھا اور جسم سنسنا کر رہا گیا یہ شخص اس کے لیے اجنبی نہیں تھا چند ہفتے پہلے وہ اسے ملاقات کر چکی تھی دارپور حویلی کی وہ رات ابھی بھولی نہیں تھی دروازے کا کفل دیکھنے کے لیے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی سیڑھیوں کی نیچے والے کمرے میں اسے ایک لعو لہان شخص نظر آیا تھا وہ بس بھی ہوش ہونے کے قریب تھا شانی بھی ساختہ آگے بڑی اس نے زخمی کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کا سر اپنی گود میں لیا تھا یہ سارا واقعہ ایک سیکنڈ سے بھی گم وقت میں شانی کے ذہن میں کوند کیا آج گئی ہفتے بعد یہ شخص مختلف علیہ میں یہاں رنگ والی میں موجود تھا اور مرادم کی حضیت سے حویلی میں نظر آ رہا تھا شانی نے نگاہیں شکیڑ کر ایک بار پھر غور سے دیکھا اس کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی یہ وہی تھا یہ وہی تھا پھر اس نے خورپا چلاتے چلاتے اپنا سر اٹھایا چل لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہ ٹکرائی شانی جر جری لے کر رہ گئی ہاں یہ وہی تھا اور یہ نگاہ بھی وہی تھی جس نے دارپور کی حویلی میں شانی کو سرطاپا دہلا دیا تھا ایک جوگی کیسی نگاہ اپنے اندر بے پناہ گہرائی اور پوشیدہ راز سمیٹے ہوئے شانی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس شخص نے پھر سے سر جھکا لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا کتی لا تعلق اور بیگانہ نظر آنے لگا شانی نے اپنے خوش کونٹوں پر زبان پھیری ختیلی پر جمع ہو جانے والی روٹی کے بہت سے ٹکڑے چڑیوں کی طرف پھینکے اور کمرے کی طرف لپکی وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو سنبھالنے اور نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی پھر اس نے ملادمہ مختاری کو بلایا وہ چولے میں آگ جھونکتے ہوئے آئی تھی اس کی آنکھیں دوئے سے سرخ ہو رہی تھی شانی نے اسے پوچھا وہ باہر جو بندہ گلاب میں گھوڑی کر رہے ہیں اسے جانتی ہو مختاری نے کہا وہی خاکی دوتی والا جس کے بال لمبے لمبے ہیں شانی نے اس بات میں ساری لایا مختاری بولی وہ نیا ملادم ہوا ہے جی باب فخری نے رکھا ہے اسے کب ہوئے ملادم ڈیر دو ہفتے ہو گئے ہیں جی اچھا بندہ ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے مین تھی بھی بڑا ہے پرسوس نے صرف ایک دن میں پچھوارے کی ساری گھاس کاٹی ہے اور جمعے والے دن اکیلے ہی ڈیرے کی باغیچی صاف کی ہے وہ پچھلا مالی ماجو تو ایک گھنڈا تھا جی اس کی آنکھ میں سور کا بھال تھا خبیص کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی یہ اچھا بندہ ہے نماز بھی پڑتا ہے شانی اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی کیا نام ہے اس کا وادی وادی کہتے ہیں جی سے میں نے ایک دن پوچھا تھا تو کہتا تھا رامپور سے آیا ہوں ویسے بولتا بہت کم میں دو چار دن میں تو یہی سمجھتی رہی کہ گونگا ہے مختاری نے چلن میں توقف کیا پھر بولی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں اسے بلاوں یہاں نہیں کوئی ضرورت نہیں شانی نے کہا مختاری کے جانے کے بعد شانی پلنگ پر بیٹھ گئی اس کے ذہن میں خلچل مچ گئی تھی یہ ہرگز اتفاق نہیں تھا کہ نارپور کے بعد یہ بندہ یہاں حویلی میں نظر آیا تھا شانی کے احساس لڑکی تھی وہ اپنی طرف اٹھنے والی خر دگاہ کا خر ذاویہ بھانف سکتی تھی اسے وہ لمحے یاد تھے جب وہ نارپور کی حویلی میں اس شخص کے زخموں کی برم پٹی کر رہی تھی وہ اپنی شدید تکلیف سے قطی بے خبر دیوانوں کی طرح اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا شانی کو اس کی دگاہ سے شدید جنجلات محسوس ہوئی لیکن یہ جنجلات اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ تیش میں ڈھل جاتی آج بھی وہ جنجلائی ہوئی تھی مگر یہ کیفیت تیش یا شدید پریشانی میں نہیں ڈھلی تھی پتھنی کیوں شانی کو لگ رہا تھا کہ یہ بندہ بے ضرر کم از کم اس بندے سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس معاملے کو نظر انداز کر دیتی اگر یہ شخص دانستہ طور پر اس سویلی میں ڈاکر ہوا تھا اور ایک مالی کے روح میں یہاں موجود تھا وہ شکل و سورس سے خرگز مالی نہیں لگتا تھا تو پھر اس کا نوٹس لیا جانا ضروری تھا اور یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اسی دوران میں عادل آ گیا شانی کی توجہ عادل کی طرف مبزول ہو گئی عادل کی ٹھوڑی پر نیل کا نشان دکھائی دے رہا تھا شانی سمجھ گئی کہ اسے یہ چوٹ شاہو پیلوان کے ساتھ لٹ بازی کی بشک کرتے ہوئے لگی ہوگی کان سے آ رہے ہو بھائی شانی نے پوچھا شاہ مراد کے مزار سے تایا معصوم ساتھ لے کر گئے تھے کہتے تھے وہاں منت مانی جاتی ہے گاؤں کے کئی لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے اچھا خاصا جلوس مان گیا تھا کیا منت مانی آپ نے یہی کہ پرسوں مقابلے میں کامجابی ملے وہ برسوں پرانا کرد چکا سکوں جو ہمارے خاندان کے سر پر ہے اور جس کا تانہ نارکور میں سننا پڑا تھا اببا جی کو تو ابھی کچھ نہیں بتایا نہیں اور ابھی بتانا بھی نہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے دل پر کسی طرح کا بوجھ پڑے اگر واقعی آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں کر دیتے کیوں بات کوئی اتنا بڑھا رہے ہیں کبھی لڑائیوں اور مقابلوں سے بھی کسی کا فیصلہ ہوا ہے جو لوگ صرف لڑائی کی زبان سمجھتے ہیں ان پر کوئی اور زبان اثر نہیں کرتی اببا جی کی طبیعت آج پھر گیروئی ہے بلر پیشر بھی بڑھا ہوا ہے شانی نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں ان کو تم جا کر ذرا باب فخری کو سمجھا دو کہ اببا جی سے ابھی مقابلے وغیرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی میں نے بھی اسے تاقید کی تھی لیکن تمہیں بتا ہی ہے اببا جی کے سامنے وہ سب کچھ فر فر بول دیتا ہے اچھا میں ابھی بات کرتی ہوں اس سے شانی نے مرے مرے لیا جمعہ آدل چودری ارشاد کے کمرے کی طرف بڑھا تو شانی باب فخری کو دیکھنے کے لیے باورچی خانے کی طرف چلی گی وہ خود بھی باب فخری سے ملنا چاہتی تھی اور اسے بعد ہی نامی شخص کے بارے میں تفصیل چاننا چاہتی تھی اسے اپنی حویلی میں دیکھنے کے بعد اس کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی شانی کے ذہن سے دکھلا نہیں تھا لیکن جب وہ باب فخری کو ڈونڈنے دکھ لی تو اسے بتا چلا کہ وہ تو ظہر کے بعد فوری طور پر اپنے گاؤں واقعے کھاریاں چلا گیا تھا وہاں اس کا بھائی شدید بیمار ہے شانی رات بار پریشان رہی خالات تو پہلے بھی پریشان کن تھے لیکن اب ان میں ایک اور پریشانی بھی شامل ہو گئی تھی اس کا تعلق اس شخص سے تھا جس کا نام ملادمہ نے وادی بتایا تھا وہ یہاں کیوں آیا تھا کس لیے تھا وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کیا اسے اس بارے میں عادلی یا چاچا مشتاق کو بتانا چاہیے لیکن اس سے پہلے وہ باب فخری سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی امید تھی کہ بابا فخری شام سے پہلے پہنچ جائے گا لیکن فخری شام تک نہیں آیا فخری کی بجائے خبر پہنچ گئی فخری کا بائی فوت ہو گیا تھا اگلے روز شاہ مراد کا عرص تھا شاہ مراد کا مزار رنگ والی گاؤں سے تقریباً چالیس بیل کے فاصلے پر تھا اس کے باوجود علاقے کے بہت سے لوگ بسوں ٹرالیوں اور بوٹر سائیکلوں کے ذریعے عرص میں پہنچے تھے اس دفعہ لوگوں میں اضافی جوش و خروش تھا عرص کی وجہ وہ مقابلہ تھا جو دارپور اور رنگ والی کے دو جوان چودریوں کے درمیان ہونا تھا عادل کے پرز اور اسرار پر چودری رشاد سے یہ خبر ابھی تک چھپائی گئی تھی وچوں کے بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود تھے اس لیے گھر والوں کو خبر چھپانے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور پھر رنگ والی اور اس کا دن پہنچ گیا شانی پر صبح ہو ہی سے گبرات سوار تھی وہ اکھاڑے کی طرف آنے والی پورشور آوازیں سن رہی تھی حاضر رنگ والی کے ساتھ ہی آج موہ دیرے ہی لٹ بازی کی مشک میں مصروف تھے گھائے بگاہے بلند ناروں کی آواز بھی شانی کے کانوں تک پہنچتی تھی وہ جان بجھ کر ابباجی کے کمرے کی طرف بھی نہیں گئی اگر ابباجی ناروں اور شور وغیرہ کے بارے میں پوچھتے تو جواب میں اسے جھوٹ بولنا پڑتا اور ابباجی کے سامنے وہ جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی صبح آٹھ بجے کے قریب بس اور ٹرالیاں شاہ مراد کے مزار کی طرف روانہ ہوئیں لیکن ابھی اس قافلے کو روانہ ہوئے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسم کے دیور بطل گیا پہلے طوفانی آنڈی آئی اس کے بعد گہرے تاریخ بادنوں کے ساتھ تابر توڑ بارش ہونے لگی بارش کا سلسلہ ایک بار شروع آ تو پھر دراز ہوتا چلا گیا شانی کو یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اس کے دل میں امید کی کیرن پیدا ہو رہی تھی اس خراب موسم میں عرص کے انتظامات یقینا درم برم خو جانے تھے ایسے میں لٹ بازی کے مقابلے ہونے بھی بہت مشکل تھے بارش ساپیر تک جاری رہی اور پھر ایک معمولی سے وقفے کے بعد پھر شروع ہو گئی شام سے تھوڑی در پہلے عرص پر جانے والے زائرین اور تماشائی واپس آنا شروع ہو گیا عادل بھی واپس آ گیا شانی کی بیتاب نگاہوں نے بائی کی چہرے کا تواف کیا عادل بلکل صحیح سلامت اور ٹھیک تھاک تھا شانی کو معلوم ہوا کہ خراب موسم کی وجہ سے شاہ مراد کے عرص پر لٹ بازی اور کبڑی وغیرہ کے مقابلے نہیں ہو سکے اس کے سینے سے ایک اتمنان کی طویل سانس خارج ہو گی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ اتمنان آر دی گیا اگلے روز داشتے کے بعد شانی نے اپنے گلابوں کو پانی دیا اور پھر کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی اسے ملازمہ مختاری نے جنجوڑ کر چکایا اٹھو بی بی اٹھو دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے شانی نے ہڑ بڑا کر پوچھا اور سینے پر اوڑنی کو درست کیا چودری فاخہ صاحب آئے ہیں ساتھ میں بہت سے لوگ ہیں پانچ چھے جیپے ہیں دو ٹرک بھی بندوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جو لڑائی کل عرص میں نہیں ہو سکی تھی وہ آج یہاں ویلی کے سامنے میدان میں ہوگی شانی نے گھور کیا تو اسے بھی باہر سے ہلکا سا شور سنائی دیا داروں کی آوازیں آ رہی تھی بھائی عادل کہاں ہیں شانی نے پوچھا انہوں نے چودری فاخہ کی بات مان دیا اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کل بارش کی وجہ سے جو مقابلہ نہیں ہو سکا وہ آج ہوگا حبا جی کہاں ہیں وہ کمرے میں سوئے ہوئے ہیں تم سارے دروازے بند کر دو حبا تک کوئی آواز نہیں جانی چاہیے مختاری اندرونی اسے کی طرف لپک گئی اتنے میں شانی کو عادل کی چلک نظر آئی اور ریوالور میں گولیاں برتا ہوا باہر نکل رہا تھا شانی تڑپ کر اس کے سامنے آگئی کیا کر رہے ہیں بھائی شان وہ روانسی آواز میں بولی